ناظرین ایک بار پھر پاکستان کی سیاست میں تحلقہ مچ گیا ہے جس میں اس بار بھی موضوع بہت صرف عمران خان ہی ہے اور اگر دیکھا جائے تو ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ اب تو عمران خان کے ذکر کے بغیر پاکستان کی سیاست کے تاریخ ادوری ہے اور اس بات کا اندازہ اب ان کے مخالفین کو بھی ہو گیا اطلاعات آئی ہے کہ اٹک جیل میں عمران خان کے لیے پھر سے آفرز کا امبار لگیا وہ آفرز کیا ہے اور کوئی انہیں یہ دلکش پیشکش کر رہا ہے اس کا ذکر آگے چلکے اس لیے ویڈیو میں کیا جائے گا اور ساتھ یہ خبریں بھی دیتے چلے کہ اسلام آباد آئی کورٹ کے جسس آمر فاروق عمران خان کے سزا موطل کرتے ہوئے ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹے ہیں اور سائفر کیس میں بھی اب ایک بڑی پیش شرف ہوئی ہے اس سارے سنیریو کے برعکس ایک اور خبر آئی ہے کہ عمران خان سے اٹک جیل میں تین اہم ترین شخصیات نے ملاقاتیں کی اس کے علاوہ ویڈیو میں جو غور طلب سوالات ہوں گے وہ یہ ہے کہ عمران خان سے کن تین ملاقاتیوں نے گفتو شنید کی ہے جسس آمر فاروق نے کس کے اشارے پر عمران خان کی سزا موطلی کے فیصلے پر بڑا بلنڈر کیا عمران خان کو کیا کا آفرز کی جا رہی ہیں اٹک جیل کا ماحول اس وقت کیا ہے اہم ترین خبروں نے تحلقہ مچا دیا خان کی حق میں بڑے فیصلے آنے کا سلسلہ شروع پی ٹی آئی کا بھی اچھا وقت آ گیا ناظر پی ڈی ایم نے اندھیر نگری چوپٹ راج والا جو سین پاکستان میں کریٹ کیا ہوا تھا اب اس پر فل سٹاپ لگنے کا وقت آ گیا اور وہ فل سٹاپ کوئی اور نہیں بلکہ پی ڈی ایم کو لانے والے لگا رہے ہیں خبریں بڑی ہی شاندار ہیں کہ اٹک جیل میں قید کر کے بھی عمران خان کے خوف سے پی ڈی ایم آزاد نہیں ہو سکی صرف یہ نہیں اب خان نامی خوف سے چھٹکارہ پانے کے لیے اب انہیں جیل کے اندر آفرز بھی کی جانے لگی ہیں اور یہ آفرز کوئی عام بندی کی جانب سے نہیں آ رہی کہا جارہے کہ یہ وہی لوگ عمران خان کو آفرز دے رہے ہیں جو بڑے میاں کو بھی دے چکے ہیں لیکن یہاں غور طلب سوالات یہ ہیں کہ ان آفرز کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے سائفر کیس اب کی پی ڈی ایم کے ہی گلے پڑنے والا ہے عمران خان سے خفیہ ملاقاتیں کرنے والوں کا کیا مقصد ہے کیا اب پی ٹی ای دوبارہ اپنے سیاس مقام حاصل کرنے والی ہے سنسری خیص خبروں سے بھرپور اس ویڈیو میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پی ڈی ایم کا کھیل خاتن ایک اور سیاسی بم تیار کر لیا گیا عمران خان سے تین ملاقاتیوں نے بڑی پیشکش کر دی اتک جیل کے باہر جشن کی تیاری ملک میں اب کیا بڑا اور خطناک ہونے ج اہم فیصلے ہو گئے عمران خان کے خلاف بوگس کیسز کی پیروی کرنے پر نگنا حکومت کے لیے بڑا سرپرائز تیار ہو گیا ملک میں سیاسی دنگل کا وقت قریب آ گیا عمران خان سے اتک جیل میں کن تین بڑی شخصیات نے ملاقاتیں کی ہیں اور انہیں کیا کیا آفرز کی جا رہی ہیں اس کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اسلام آباد آئی کورٹ نے چیئرمن پی ٹی کی توشہ خانہ کیس میں سزا مہتلی کا آٹھ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا کیس میں دیگئے سزا کم دورانیے کی ہے عدالت سمجھتی ہے کہ درخواست گزار سزا مہتلی اور زمانت پر رہائی کا حق کے دار ہے درخواست گزار کو ایک لاکھ روپے کے مجلقے جمع کروانے پر زمانت پر رہا کر دیا جائے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسلام آباد آئی کورٹ نے چیئرمن پی ٹی کی توشہ خانہ کیس میں سزا مہتلی کا آٹھ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا تحریری فیصلہ چیف جسس اسلام آباد آئی کورٹ جسس آمر فاروق و جسس تارک محمود جہانگیری نے جاری کیا تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ کی سنائی کے تین سال قید ایک لاکھ روپے جرمانے کے سزا مہتل کی جاتی ہے ٹرائل کورٹ نے الیکشن ایکٹ کے تیت الیکشن کمیشن کی شکایت اور سزا کا فیصلہ سنایا سزا مہتلی کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے قائم علی شاہ کیس کا بھی حوالہ دیا گیا اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ سزا دینا یا انکار کرنا اسلام آباد آئی کورٹ کے ثواب بید ہے عدالت سمجھتی ہے کہ درخواست گزار سزا مہتلی اور زمانت پر رہائی کا حق دار ہے اس کیس میں دیئے کہ سزا کم درانیے کی ہے سزا مہتلی کے درخواست منظور کر کے پانچ اگس کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ مہتل کیا جاتا ہے سزا مہتل کیا جاتا ہے سزا مہتلی کے چیف جسس عمر فاروق نے زبانی طور پر مختصر فیصلہ سنایا اور چیرمن پی ٹی کے توشا خنہ کیس میں سزا مہتلی کے درخواست منظور کرتے سزا مہتل کر دی عدالت نے سابق وزیعظم کو ایک لاکھ روپے کے مشلقے جمع کرانے کا حکم دیا عدالت نے مختصر فیصلے میں چیرمن پی ٹی امران خان کے سزا مہتل کرتے زمانت پر رہائی کا حکم دیا عدالت نے پی ٹی کے وکلہ سے کہا کہ تحریری فیصلے میں سزا مہتلی کے وجوہات بتائی جائیں گی اور تحریری فیصلہ جلد جاری کر دیا جائے گا ناظرین امران خان نے دھمکی دی تھی کہ اگر دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو مزید خطرہ ہو جاؤں گا اور دیکھ لیں کہ وہ اب مزید خطرہ ہو گا قبر یہ بھی ہے کہ اسلام آباد آئی کورٹ سے توشا خنہ کیس میں سزا مہتلی کے بعد اہم سوال یہ ہے کہ امران خان کی ناہلی کے حوالے سے کیا ہوگا سینئر انکر شوکر پراچہ کا کہنا تھا کہ امران خان کی ناہلی سزا کی وجہ سے تھی ہائی کورٹ سے سزا مہتل ہونے کے بعد امران خان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی ناہلی ختم ہو گئی ہے سام شوکر پراچہ کے مطابق فوری طور پر امران خان کی رہی کا امکان دکھائی نہیں دیتا قانونی رائے دوسری جانب ایک قانونی رائے یہ بھی ہے کہ امران خان کی سزا مہتل ہوئی ہے لیکن ان کی کنوکشن مہتل نہیں ہوئی یعنی ان کا جرم ختم نہیں ہوا اس صورت میں ان کی ناہلیت برقرار ہے کہ عالی عدالتوں کو تین برس یا اس سے کم سزا کسی بھی وقت مہتل کرنے کا اختیار ہے تا مقدمت جاری رہتا ہے انہوں نے کہا کہ امران خان کے معاملے میں عدالت نے سزا مہتل کی ہے بری نہیں کیا اسلام آباد کی عدالت نے پانچ اگرس کو امران خان کو سزا سناتے ہوئے کہا تھا کہ امران خان پر کرپ پیکٹیسز کا جرم ثابت ہوا اور عدالت نے امران خان کو تین برس قید اور ایک لاکھ روپے جمعانی کے سزا سنائی تھی ادھر چیز جسس اسلام آباد آئی کورٹ آمر فاروق کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے تحقیقات کے لیے خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئے وزاعت داخلہ کی جنب سے خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابع خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بدنیتی و مبنی مہم کے پسے پردہ حقائق کا تعیون کرے گی داریکٹر سائبر کرائم ایف آئیہ خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے کنوینئر ہو گے آئی ایس آئی اور آئی بی کے گریڈ anیس کے افسر بھی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ارکان ہو گے اسلام آباد پولیس کے گریڈ anیس کے افسر بھی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا حصہ ہو گے نوٹیفیکشن میں کہا گیا کہ خصوص سے مشترکہ تحقیقہ تحقیم پندرہ دن کے اندر اپنی ریپورڈ وزاعت داخلوں کو پیش کرے گی پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سزا محتلی کے درخواست منظور کی اسلام آبد آئی کورٹ کے چیف جسس عامر فاروق نے زبانی طور پر مختصر فیصلہ سنایا اور چیئرمن پی ٹی کے توشہ خانہ کیس میں سزا محتلی کے درخواست منظور کرتے سزا محتل کر دی عدالت نے سابق وزیراعظم کو ایک لاکھ روپے کے مشلقے جمع کرانے کا حکم دیا عدالت نے مختصر فیصلے میں چیئرمن پی ٹی امران خان کے سزا محتل کرتے زمانت پر رہائی کا حکم دیا عدالت نے پی ٹی کے وکلہ سے کہا کہ تحریری فیصلے میں سزا محتلی کی وجوہات بتائی جائیں گی اور تحریری فیصلہ جلد جاری کر دیا جائے گا ناظرین امران خان نے دھمکی دی تھی کہ اگر دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو مزید خطرہ ہو جاؤں گا اور دیکھ لیں کہ وہ اب مزید خطرہ ہو گا قبر یہ بھی ہے کہ اسلام آباد آئی کورٹ سے توشہ خانہ کیس میں سزا محتلی کے بعد اہم سوال یہ ہے کہ امران خان کی ناہلی کے حوالے سے کیا ہوگا سینئر اینکر شوکر پراچہ کا کہنا تھا کہ امران خان کی ناہلی سزا کی وجہ سے تھی ہائی کورٹ سے سزا محتل ہونے کے بعد امران خان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی ناہلی ختم ہو گئی ہے سہم شوکر پراچہ کے مطابق فوری طور پر امران خان کی رہی کا امکان دکھائی نہیں دیتا قانونی رائے دوسری جانب ایک قانونی رائے یہ بھی ہے کہ امران خان کی سزا محتل ہوئی ہے لیکن ان کی کنوکشن محتل نہیں ہوئی یعنی ان کا جرم ختم نہیں ہوا اس صورت میں ان کی ناہلیت برقرار ہے کہ عالی عدالتوں کو تین برس یا اس سے کم سزا کسی بھی وقت محتل کرنے کا اختیار ہے کا مقدمت جاری رہتا ہے انہوں نے کہا کہ امران خان کے معاملے میں عدالت نے سزا محتل کی ہے بری نہیں کیا اسلام آباد کی عدالت نے پانچ اگرس کو امران خان کو سزا سناتے ہوئے کہا تھا کہ امران خان پر کرپ پیکٹسز کا جنم ثابت ہوا اور عدالت نے امران خان کو تین برس قید اور ایک لاکھ روپے جمعنی کے سزا سنائی تھی ادھر چیز جس اسلام آباد آئی کورٹ آمر فاروق کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے تحقیقات کے لیے خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئے وزاعت داخلہ کی جنب سے خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا نوٹفکیشن کے مطابع خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بدنیتی و مبنی مہم کے پس پردہ حقائق کا تعیون کرے گی داریکٹر سائبر قرائم ایف آئی خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے کنوینئر ہوں گے آئی ایس آئی اور آئی بی کے گریڈ 19 کے افسر بھی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ارکان ہوں گے اسلام آباد پولیس کے گریڈ 19 کے افسر بھی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا حصہ ہوں گے نوٹیفیکشن میں کہا گیا کہ خصوص مشترکہ تحقیقاتی ٹیم پندرہ دن کے اندر اپنی ریپورٹ وزارت داخلوں کو پیش کریں